ہاں جی کیا حال چالیں جناب امید ہے خیریت سے ہوگے and this is me عمر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر طاہر ٹاکس کے پاڈکاسٹ نمبر ٹو میں last time ہم نے بات کی تھی خوشی کے بارے میں آپ لوگوں کا فیڈبیک بہت اچھا رہا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم بات کریں آپ کی آنکھوں کے بارے میں جس پہ شاید آج سے پہلے کسی نے بات نہیں کی ہے اور جن کو شاید تم سے زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو چلیے آج بات کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے بارے میں وہ آنکھیں جو نہ جانے کتنی راتوں کو جا کر کتنی ہی بار دعائیں کرتی ہوں گی وہ آنکھیں جو شاید کئی بار آنسوں سے بھیگ چکی ہوں گی وہ آنکھیں جن میں اتنے زیادہ سپنے ہیں جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ یہ جو سپنے ہوتے ہیں نا یہ آنکھوں کا گہنا ہوتے ہیں جو انسان سپنے نہیں دیکھتا نا اس کی آنکھیں کبھی بھی زندگی بھر بول نہیں پاتی ہیں یا کوئی پڑھ نہیں پاتا اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں کا جو گہنا ہے وہ ہمیشہ سپنے ہی ہوں خواب ہی ہوں کبھی کبھی آپ کی آنکھوں کا گہنا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ جاتی ہے لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ پوری دنیا یہ انوائرمنٹ سب کچھ اچھا سا لگنے لگتا ہے اور جس بھی شخص کے آنے سے آپ کو ایسا لگے تو بس سمجھ جانا کہ وہ تمہاری آنکھوں کا گہنا ہے بلکل ان سپنوں کی طرح جو تم اپنی آنکھوں میں سجاتے ہو اور ایک اور بات بھی کہنی تھی تمہیں کہ دیکھو یہ جو سپنے ہوتے ہیں یہ سپنے دیکھنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ ان آنکھوں کے لئے سپنے دیکھنا بہت ضروری ہے اور شاید جب اوپر والا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوگا تو وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اور وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم سپنے دیکھنا چھوڑ دو بلکہ جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو وہ تب بھی تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم سپنے سجائے رکھو اپنی آنکھوں میں کوشش کرتے رہو سپنے پورے کرنے کا کام اس کا ہے وہ اس پر چھوڑ دو تم اپنے حصے کا کام کرنا تم سپنے دیکھو اور ان سپنوں کے لئے کوشش کرو اور ان سپنوں کو پورا کرنے کا کام وہ اوپر والے کا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کی چمک، ہمت اور پیار نہیں دیکھتا وہ سب دیکھتا ہے اگر یہ لوگ نہیں دیکھ پاتے تو کیا ہوا وہ تو جانتا ہے نا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تمہارے مانگنے کا طریقہ پسند آ گیا ہو اسی وجہ سے وہ تمہیں بار بار رولاتا ہے تمہاری ان آنکھوں میں آنسو لے کر آتا ہے شاید اس کو اچھا لگتا ہے کہ جب تم اس کو بلاتے ہو اس سے ملاقات کرتے ہو اس کے پاس جاتے ہو تو بس پھر تم سپنے دیکھنا مت چھوڑنا کیونکہ انہی سے ہم زندہ ہیں انہی سے ہمیں جینے کی ایک امید ملتی ہے سوچو کسی ایسے انسان کو جس کے زندگی میں کبھی کوئی خواب ہو ہی نہ جس کے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو یا وہ زندگی کا مقصد ڈھونڈ ہی نہ پایا ہو کتنی میننگلس سی لائف لگتی ہے نا بینا مطلب کے زندگی گزارنا اور تمہیں پتا ہے کہ بینا مطلب کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سوچو تو ذرا بینا مطلب کی بات بینا مطلب کا رشتہ بینا مطلب کی ملاقات اور بینا مطلب کی زندگی کتنا روکھا سکھا لگتا ہے نا جان ہی نہیں ہوتی ایسے چیزوں میں جن میں آپ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور یہاں پہ میرا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ دوسروں سے نکلواتے ہیں یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کسی میننگ کی کسی اہمیت کی تو بس جتنا زیادہ اپنی زندگی کو میننگفل بنا لوگے اور جتنے زیادہ گہنے ان آنکھوں کے ان کو دوگے اتنی زیادہ زندگی تمہاری اچھی ہو جائے گی اور اگر یہ پوڈکاست پسند آیا ہو تو کومنٹ لازمی کرنا اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دینا موسیقی